اسلام علیکم بحریہ ٹون کراچی کی سب سے بہترین گیٹڈ کمیونٹی جس کی لوکیشن بھی بہت اچھی ہے اور اس کے اندر بحریہ ٹون کراچی نے کون کون سی پلوٹس کی کٹنگ دی گئی ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بحریہ ٹون کراچی کے سب سے بڑے ویلاز ہیں سائز میں وہ بھی اسی گیٹڈ کمیونٹی کے اندر دیے گئے ہیں تو بحریہ پیرڈائز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور اس کی ڈیویلپمنٹ سٹیٹس دکھائیں گے آپ کو کہ کتنا بحریہ پیرڈائز کو ڈیویلپ کر دیا گیا ہے اور اس ٹائم پہ کون کون سے اٹریکشن پوائنٹس ہیں اور کیا کیا اس کے اندر فیسیلیٹیز دی جا رہی ہیں اگر کوئی انڈ یوزر آتا ہے یا کوئی انویسٹر اس ٹائم پہ اس کے اندر انویسٹ کرتا ہے بحریہ پیرڈائز کی پہلے اٹریکشن پوائنٹ پہ اس ٹائم پہ میں موجود ہوں لنگا جی بریج اس کو کہا جاتا ہے اس کے بالکل نیچے سے لنگا جی ریور گزر رہا ہے اور جو کہ اس بحریہ پیرڈائز کو ایک اٹریکشن دے رہا ہے اور بہت ہی بہترین قسم کی اس میں آپ کو شورٹس میں نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا بہترین اس کو رینویٹ کیا گیا ہے اور کتنا بہترین اس میں انوارمنٹ دیا جا رہا ہے بحریہ پیرڈائز کے اندر تو جیسی ہم بحریہ پیرڈائز سے انٹر ہوتے ہیں ہمارے لیفٹ سائیڈ کی اوپر ہمیں پریسنٹ فورٹی نائن دیا جاتا ہے جس کے اندر ٹو ففٹی سکوئر یارڈ کی کٹنگ ہے اس کے علاوہ ہمیں رائٹ سائیڈ کی اوپر پریسنٹ فورٹی سیون دیا جاتا ہے جس کے اندر ٹو ففٹی سکوئر یارڈ کی کٹنگ ہے اور اس کے بعد پریسنٹ فورٹی سیون میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی نیو ڈیل بھی اناؤنس کی گئی تھی بہری کی طرف سے اس میں بھی ہمیں ٹو ففٹی سکویر یارڈز کے پلوٹس دیئے گئے تھے اس کے ساتھ فورٹی سیون کے ساتھ بلکل فورٹی ایٹ پریسنٹس آ جاتا ہے جو کہ تھوڑا سا ہائٹیٹ پریسنٹ ہے بلکل یہ جتنے بھی پریسنٹس میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جو لنگا جی بریج ہے اس سے پہلے آتے ہیں تو یہ اس کے بعد کے جو پریسنٹس ہیں ہمارے پاس پریسنٹ ففٹی آ جاتا ہے پریسنٹ ففٹی ون آ جاتا ہے جس کے اندر بہریٹون کراچی کے ویلاس دیئے گئے ہیں فائیف انڈر سکویر یارڈ کے فائیف بیڈ اکاموڈیشنز ویلاس دیئے گئے ہیں اور پریسنٹ ففٹی میں بھی کافی زیادہ گھر بن رہے ہیں ٹو ففٹی سکویر یارڈز کی پریسنٹ ففٹی میں کٹنگ دی گئی ہے اس کے علاوہ پریسنٹ ففٹی میں ہمیں کچھ پلوٹس جو ہیں وہ فائیف انڈر سکویر یارڈز کے بھی ملتے ہیں ففٹی ون میں بھی کچھ کٹنگز ہیں جو ہمیں فائیف انڈر سکویر یارڈ کی ملتی ہے تو پریسنٹ ففٹی کی جو اس ٹائم پہ مسجد ہے وہ بھی آپریشنل ہونے کے نزدیک ہے فینشنگ کا کام چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بہریہ کا پلان ہے کہ بہریہ بیرڈائیز کے اندر وہ گیلری کو بھی بھی کام شروع کریں تاکہ وہ جلدی سے جلدی یہاں پہ جتنی بھی بیسک فیسیلٹیز ہیں وہ یہاں پہ بہریہ پیرڈائیز کے اندر لے آئیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ شفٹ ہونے شروع ہو جائیں اس ٹائم پہ بھی بہریہ پیرڈائیز کے ولاز میں کافی زیادہ جو عبادی ہے وہ مووو انڈ کر چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہریہ پیرڈائیز کے اندر اس ٹائم پہ جو ڈیویلپمنٹ سٹیٹس ہے وہ بلکل ہنڈر پرسنڈ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ کافی زیادہ جو پرائیویٹ بیلڈرز کے ولاز ہیں وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہیں کچھ فینش ہو گئے ہیں کچھ ابھی گریہ سٹکچر میں ہیں تو بہریہ پیرڈائیز کا فیوچر جو ہے وہ کافی برائیڈ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے اس کی ایک اور مین چیز بہریہ پیرڈائیز کی یہ ہے کہ یہ اولڈ بیٹی کے جتنے بھی پریسنڈز ہیں ان سے بھی زیادہ یہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ زیادہ نزدیک پڑتی ہے بلکل گرینڈ جامعہ موس کے ساتھ آپ کو فرسٹ یوٹن کے بعد آپ کو پریسنڈ سکسٹین کے بلکل سامنے جو ہے بہریہ پیرڈائیز کے جتنے بھی پریسنڈز ہیں گیٹڈ کمیونٹی پروپر بنائی کی ہے تو یہ جو ہے بہریہ پیرڈائیز اس ٹائم پہ اولڈ بیٹی کے یا سپورٹ سیٹی کے بعد یہ لانچ ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کی لوکیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے اور اس ٹائم پہ جو ریٹس چال رہے ہیں یہاں پہ وہ بھی آپ کو بڑے مناسب مل رہے ہیں لانچنگ پرائس سے تھوڑا سا بیس پچیس لاکھ روپے اوپر ضرور ہیں لیکن جو بوم ان کی پرائسز میں آنا ہے فیوچر کے اندر وہ ابھی تک انہوں نے میٹ او نہیں کیا بہریہ پیرڈائیز کے ویلاز کی لوکیشن پہ میں کھڑوں پریسنڈ فیفٹی ون کے اندر یہ ویلاز آتے ہیں اور فائف ہنڈر سکر یارڈ پہ یہ ویلاز جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے فائف بیڈ اکوموڈیشن یہ ویلاز ہیں چار سے پانچ گاڑیاں آپ اس کے کار پونچ میں ایزیلی کھڑی کر سکتے ہیں اور بڑا بہترین ان کا الیویشن باہر سے بھی دیا گیا ہے اور کافی زیادہ فیملیز جو ہیں وہ موووین کر چکی ہیں اس بہریہ ٹون کراچی کے یہ جو بہریہ پیرڈائیز کے ویلاز ہیں اگر آپ بھی ان ویلاز کے اندر ایک ایسی گیٹڈ کمیونیٹی کے اندر اپنے لائف سٹائل انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو بہریہ پیرڈائیز کے ویلاز کو کبھی بھی نگلک نہ کریں ڈائیز کا سب سے جو مین اٹریکشن پوائنٹ ہے وہ سینٹرل پارک ہے بہت بڑے رکبے کی اوپر یہ سینٹرل پارک کو بنایا گیا ہے اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ جوگنگ ٹریکس بگی ٹریکس اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کیفیز کے لیے آپ کو سپیس دی گئی ہے ایک اور آپ کو اس کے اندر ڈیفرنٹ ایونٹس بہرہ بہریہ کی طرف سے سے اورگنائز کرائے گیا بھی ریسنٹلی اور فیچر کے اندر بھی بہریہ کا پلان یہی ہے کہ اس سینٹرل پارک کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ ایونٹس جوہاں وہ اورگنائز کرائے جائیں کیونکہ ایک بہت بڑا ہیوچ ایریا دیا گیا ہے اس سینٹرل پارک کا میرے بلکل بیک پہ یہ سینٹرل پارک ہے اور اس کے بالکل سامنے کائدی آزم محمد علی جناہ کا ریپلکا بنایا گیا ہے خوشنٹ دیکھ اور اس لکل سینٹرل پارک کی کرنیا ہے یونٹ پارک کی بنیتر آپ کی ایک بہری ہے انسی اللہ تو اس سینٹرل پارک کی ایک بہریے محمد علی جان رہی ہے کہ اس سینٹرل پارک ما بھی بلکل انرو پارک کے انgerہ مدودین کو کافتے ہیں یونٹا آید سینٹرل پارک پھر کی ہوتے کے بیلکو شٹ سے دکھائیں سیک میریش در وہ پارک فیس ہیں سینٹرل پارک اپارٹمنٹس ان کو کہا جا رہے اور اس میں ڈیفرینٹ کٹیگریز بھی ہیں ویسٹ اوپن ہے کورنر ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اپارٹمنٹس ڈیفرینٹ ہوتے ہیں مطلب جنرل بھی ہیں اس کے اندر اس میں پارک فیس بھی ہیں تو بیریہ پیرڈائیز کا جو پاسٹ تھا وہ کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ خطرناک تھا جب اس کو ڈیل لانچ ہوئی ٹریڈنگ ویرہ کی ٹائم پہ کافی زیادہ لوگوں کو لاؤس بیر کرنا پڑا لیکن اس ٹائم پہ بیریہ پیرڈائیز آل موسٹ آن گراؤنڈ ہو چکا ہے جتنا بھی ہے اور دوسری چیزی ہے کہ اس کے جو ریٹس ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ بلکل ایک مناسب ریٹ ہے اپنے لانچنگ پرائس سے پندرہ سے بیس لاک روپے اوپر ہیں تو فیوچر کے اندر یہی چیز بیریہ پیرڈائیز کے اندر ایک اچھا ایمپیکٹ کریئیٹ کرے گی اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ پریسنٹ ففٹی ون ففٹی فوٹی ایٹ فوٹی سیون فوٹی سیون فوٹی سکھ جتنے بھی دیکھے ہیں وہاں پہ ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ ویلاز بنا رہے ہیں اپنے انڈ یوزر کے لیے بھی یہ جگہ جو ہے اس ٹائم پہ بڑی بیترین ہے تو مزید کسی قسم کی بھی انفرمیشن کے لیے بیریہ ڈون کراچی کے ریلیٹیڈ کسی قسم کی بھی کیوری کے لیے آپ ہمارے دیئے کے سکرین پہ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر جو ہے وہ 03262372971 تھینکیو فی ایمان اللہ